بریک سے پہلے کمل فیصل کریم کنڈی صاحب نے کچھ سوال اٹھائی تھے انہوں نے کہا کہ پشاور بی آر ٹی میں بد انتظامی اور بد انوانی جس کے اوپر کہ آپ کی اپنی تحقیقاتی ٹیم جو ہے خیبر پختون خواہ حکومت کی تحقیقاتی ٹیم نے بھی اس کا اطرف اشارہ کیا ہے اس کے بارے میں کیوں نہیں آپ لوگ بات کرتے میں ان کے سارے سوالوں کے باری باری جواب دیتی ہوں مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم لیجے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بی آر ٹی کا منصوبہ ہے یہ پہلا منصوبہ ہے کے پی میں جو اتنا بڑے لیول پہ کوئی منصوبہ آیا دوسری بات یہ ہے اس کی اوپن بیڈنگ ہوئی اور ایشن ڈیولپنٹ بینک جس کی رپورٹس کو یہ ساری جو استحاد بین المجرمین ہے یہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ہاتھ میں پھر گوسنز اس کا آڈٹ کر رہے ہیں اس لیے اس کی ٹرانسپرینسی جو ہے وہ انشورڈ ہے اس میں حکومت نے نہ کوئی kickback ڈالنی ہے نہ کچھ اور ہے آپ کی سیبر پکتونخواہ حکومت کی تحقیقاتی ٹیم پھر کس طرف اشارہ کر رہی ہے وہ کونسی بدنوانی کی corruption کی kickback کر رہی ہے ایک سیکنڈ آگے سننے نا جی کوئی بدنوانی ہوگی تو پی ٹی آئی کی حکومت نہ بدنوانی پہ کوئی مٹی ڈالے گی اور نہ ہمیں کوئی شوق ہے اور نہ اس میں ہو رہی ہے اس میں کوئی ایسا issue نہیں ہے اس پہ آپ ایک separate رکھ لیں پورا دن میں پوری آپ کو چیزوں کے ساتھ facts and figures کے ساتھ بتاؤں گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈرے میں اس منصوبے سے یہ پہلا self sustainable جو ہے یہ منصوبہ ہے جس پہ zero subsider ہے اس پہ حکومت ہے کوئی یہ مکمل ہوگا تو کوئی ڈرے گا نا فرہ ایک second please تین مہینے حکومت بیچ میں انٹہرم آئی انہوں نے اس کو ریورٹ کر دیا سارے لوگ چلے گئے واپس ہوئے وہ تین سے چار مہینے کا ڈیلے اس لیے آیا ہے otherwise جو آٹھ مہینے میں اس کی completion ہونی تھی وہ اس لیے آگے چلی گئی ہے اب اس میں میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس کا پی سی ون موجود ہے ای ڈی بی نے سائن کی ہے جو دوسری میٹروز بنی ہے ان کے پی سی ونز نہیں تھے اپنی مرضی کے ٹھیکے دیئے گئے اس لیے بعد میں سارا ریکارڈ جلا دیا گیا اور اس لیے لوگ بھاگ جاتے ہیں جن میں علی عمران صاحب بھی on top ہے ایک امارت جلتی ہے اور اس کے بعد وہ یہاں سے دوڑ گئے اچھا اب انہوں نے کہا ہیلیکاپٹر کیس میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں آج کل بلاول صاحب کبھی کہیں افتتہ کرنے گئے ہوتے ہیں کبھی کہیں کرنے گئے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے مراد علی شاہ صاحب گارڈ بن کے ان کے کھڑے ہوتے ہیں تو جو جن ہیلیکاپٹرز پہ وہ جا رہے ہیں اس کی کوئی آڈٹ ہے یہ اس قسم کا ایک بیس لاکھ کا کیس ہے جو خان صاحب پہ اس لیے بھایا گیا کہ وہ افتتہ کرنے کے پی حکومت کی انویٹیشن پہ جاتے رہے ہیں اور وہ بیس لاکھ کے کیس کو اس طرح بنایا جا رہے جیسے پتہ نہیں کیا کریمینل ایکٹ کر دی ہے تو اس لیے چیزوں کو ریال کانٹیکس میں بات کرنی ہے میرے بھائی نے کہا کہ ہمارا ایک صوبائی وزیر جو ہے اس کا بچہ پڑھ ہے سکول میں تو عمران خان کے بچے کیوں نہیں پڑھے میں ان سے پہلے سوال کروں گی انہوں نے گھو سکولوں کے بات کیے کمال وہ آکسورٹ کیوں گئے میں سکولوں پہ بتا دوں ہمارے بہت سارے وزرائیں جن میں نمبر وان ہے شاکت یوسف زہی صاحب اب بھی فون ملا لیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کے بچے کہاں پڑھنے جاتے ہیں اور باقیوں کے بچے کہاں سکولوں میں پڑھے جو بڑے اللہ کا فضل ہے جو ایک ریپورٹ فرام پاکستان جو کرپشن کی اس میں بات ہوئی ہے کہ وہ کوئی اتنے فیکس فگرز رکوٹ کیا جارے ہیں وہ ہے ہی نہیں وہ سکول ایگزسٹ نہیں کر رہے دیکھیں فرا میں آپ سے صرف اتنی ریکویسٹ کروں گی کہ میرے علم میں وہ نہیں ہے آپ شاکت یوسف زہی is the best person جو ادھر بات کریں گے آپ کو اوکی پی پہ آپ ان کو فون کریں ہماری وہ عادت ہی نہیں اگر کوئی کرپشن ہوگی میں عمران خان کی سپاہیوں جس نے اپنے بیس سٹنگ ایم پی ایس جو الیکشن سے ایک مینا پہلے پرواہ کیے بگر کرپشن پہ باہر نکال دیئے تھے اور بیٹھ کے بتا دیئے تھے انہوں نے آج تک باقی حکومتوں سے پوچھ لیں ان میں سے کسی نے آج تک مجھے بات کرنے دیں آج تک تو نہیں ان کے اندر کسی کے اندر دل گردہ نہیں ہے دوسری بات دیکھیں اکیس ہزار مقاعدہ ریپورٹ آ چکی ہے اکیس ہزار داخلے تھے چار کوڑو پی پر مند دوسرے غبن ہو رہا تھا ابھی آپ بولیں شوکر زیر سے پوچھیں وہ کیا بولے گا کہ غبن ہو رہا تھا کیا شوکر زیر یہ بولے گا کہ عاطف سانگی ملیسی نے غبن کیا تھا اب آپ دیکھیں بی آٹی پہلے انہوں نے دی تھی آپ شوکر زیر سے فون کریں نا یا عاطف سے بات کریں ہمارے لوگ کوئی ایسے نہیں ہے کہ چھپائیں گے اگر کسی نے کیا تو ہم ان سے نکلوائیں گے آپ کا خان صاحب جوگن کرنے کے لیے سی ایم کے لیکاوپر لے جاتا تھا پانوں پہ جی نہیں اب آج آپ نے ایمپورٹر ریشوز کی طرف آنے ہیں یہ کسی قسم کا ایک بہودہ کیس بنایا گیا ہے اور یہ نہیں کا دور میں بنایا ہے آپ انویڈیشن دیئے گئے تھے ایکی حکومت کی طرف سے اور وہ جاتے رہے ہیں کبھل مجھے نساز جمعہ صاحب شامل کرنے کے لیے دونوں کلیگوں میں موقع دے رہے ہیں نساز جمعہ صاحب آپ نے نوازشن میں اسے میرے بھائی فیصل میں میں اسے پوچھنے ہوں یہ مالم جببہ کیس کیا ہے علاج شروع ہے فیصل صاحب سے پوچھیں کہ مالم جببہ کیس کیا ہے اگر آپ ڈیٹیلز تو بتائیں کہ مالم جببہ کیس کیا ہے اس طرف پہلے میں نساز جی مالم جببہ کیس بتا رہے ہیں مجھے اجازت ہے آخری میرا آخری سوال مجھے اجازت ہے جی بے کامل باتیں آخری سوال جی فیصل جلدی کیجئے دیکھیں یہ بڑے زمان لگا تھے زرداری صاحب سے گیارہ سال وہ جیل میرے بائیزت پری ہوئے بلاول بکو زرداری کے اوالے جاتے پھلی زرداری کنوکٹٹ نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوالے لیکن عمول نیازی سٹیفائیڈ چوہ سے کنوکٹٹ سے یہ سوال نہیں ہے نا فیصل آپ کا سوال کیا ہے سوال کیا ہے مجھے ابھی آنے دیں آہ میں چیما صاحب کی طرف کیا بتائیں گے اوکے میں نسار چیما صاحب کی طرف آنگی ہے بھی فیصل جو بے نامی کے اکاؤنٹ سے کمیانا امی گروہ چیما صاحب آپ نے نواز شریف صاحب کی علاج کا سلسلہ کہاں تک پہنچا ہے سیاستی چل رہی ہے یہ علاج کا بھی کچھ چل رہا ہے یہ دونوں یہ دونوں قابل اترام کلیگ ہمارے موقع دیں تو نہ بولیں دیکھیں بات یہ ہے میں فراج یہ میں گزارش کرنا چاہوں گا